ہمارے پاس آیا میرے پاس ڈائریکلی نہیں آیا تھا ہمارے پاس کسی کے ترو آیا تھا وہاں سے جو ڈاکٹروں چلا گیا ہم نے اس پر بھی نہیں کہا کہ ہماری تسلیح ہوگی ہمارا مطالبہ پھر بھی تھا کہ شوکت خانم کا ڈاکٹر جائیں اور ہمیں اجازت دی جائے تاکہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہے پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے رانوما کہ خان صاحب سے اس لیے نہیں ملنے دیا جا رہا چونکہ آئینی ترمیم ہے اور پچیس کے بعد آئینی ترمیم جب ہو جائے گی تو اس کے بعد ملنے دیا جائے گا لیکن اب تاحکم سانی مزید توسیح کر دی گئی ہے تاحکم سانی وہ بیس تاریخ تک تھی تو یہ لوگ تو ایسی کرتے ہیں جس طریقے سے بھی ہے لیکن ہمارے جو پہلے سے آرڈر موجود ہے ہائی کورٹ کے تین آرڈر پہلے سے موجود ہے کہ آپ اجازت دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس مرد ابھی اپلیکیشن فائل کریں گے تو ہر صورت اب اجازت ملے گی چیرمنٹ صاحب آپ نے ملاقات کی عمران خان سے اس کے بعد ٹکرز بھی چلے ایک نیجی چینل پر ٹکرز میں تو کہا کے کہ سرزنش کی گئی اس سوالے سے کہ وہ سارے غلط تھے ہم پانچ بندے ملے تھے میں بھی ملاتا سلمان راجہ صاحب بھی تھے آسد کیسر صاحب تھے علی زفر صاحب تھے اور اس کے ساتھ آمد رضا صاحب تھے ہم خان صاحب کے ساتھ ملے تھے اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی بالکل ایسی بات نہیں ہوئی تو سارا غلط اور ڈس انفارمیشن تو کیا مچد ہے ان مس انفارمیشن پھیلانے کا آپ کے خیال میں دیکھو وہ سارے لوگوں کو پیٹی آئی کی قیادت کو ڈس کریڈٹ کرنا اور ہمارے ایک خلیج پیدا کرنا اور یہ پیدا کرنا کہ جی لیکن ایک بات پاکستان ایک چیز واضح ہے پاکستان طریقہ انسام متحد ہے اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے سب کا لیڈر کل بھی تھا آج بھی ہے پرسو بھی ہوگا چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے اور وہ خان صاحب اچھا یہ بیرسٹر گوھر صاحب ہی نہیں کیا وہ دیکھو اس پینشن لطلاف کو اچھا بیرسٹر گوھر صاحب ابھی ترمیم پاس ہونے سے پیٹی آئی کو کتنا نقصان ہے لیکن یہ پاکستان کا نقصان ہے ایک سٹریٹ جس کو کہتے ہیں ریاست اس کے تین ارگن ہوتے ہیں اس میں سے ایک ارگن آپ ختم کرو تو ریاست کیسے محفوظ رہ سکتی ہے ازاد ادلیہ جو ہے وہ تو لازم ہے ملزوم ہے ایک بہترین ریاست کے لیے جو ابھی پوزشتہ آپ نے اتجاج کی کال دیتی اس پہ اس طرح سے لوگ نہیں نکلے جس طرح عمران فرم نہیں لوگ نکلتے ہار تاریخ پہ نہیں اچھا بیرسٹر گوھر صاحب آخری سوال میں جئے گا بیرسٹر گوھر صاحب آخری سوال میں جئے گا جو اتجاج کی ترمیم ہے ہم نے کل نام دیا تھے ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک ٹائم فرم ہے اس ٹائم فرم کے اندر اندر آپ ہمیں نام دے تھے اس کی لیے کیونکہ جلدی تھی سپیکر صاحب نے لیٹر لکھا تھا اس نے چیرمین کو بھی لیٹر لکھا تھا اس پہ یہ مانگا تھا کہ آپ ہمیں جلد سے نام دے دے اور کمیٹی کنسٹیچوٹ ہونی تھی چونکہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کے میٹنگ رات کو ہوتی ہے ہم نے نام دے دیا تھے تاکہ وہ ٹائم باؤنڈ تھا تو ایسا نو کہ اگر ہم فیصلہ کریں تو پھر ہمارے نام نہ ہو اور ہمیں آؤٹ کیا جائے پراسس سے لیکن رات کو پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہوا تھا سر علی زفر صاحب کمیٹی میں جائیں گے جس کمیٹی میں جائیں گے پولیٹیکل کمیٹی جب فیصلہ کرتی وہ ہی پولیٹیکل پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ منوانہ ہم اس تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل درامت کرتے ہیں اس میں انڈیویجویل اپینین کی تو کوئی بات نہیں ہوتی میرا اپینین اگر یہ ہے کہ میجھے جانا ہے لیکن اگر پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے کہ ہم نے نہیں جانا تو ہم نے نہیں جانا ہے کیونکہ میں اگر چیرمین کے عہدے پر بہو ہوں یا کوئی بھی عہدہ پر ہو تو ہمارے انسٹرکشن وہی ہے جو خان صاحب دیتے ہیں خان صاحب کی ادایت بیری سر گوھر صاحب بیری سر گوھر صاحب یہ نام بتانے کون کون سے دیئے ہوئے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کمیٹی میں کمیٹی میں دیکھو حامد رضا صاحب میرا اور علی زبر صاحب کا تھا یہ تین ہمیں بتایا گیا آپ کے تین ہیں آدروائز اس پہ بھی ہمیں ابجیکشن ہے دیکھو ہم بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں ہمارے ریزار سیٹ ہیں وہ سپریم پورٹ کے آرڈر کے مطابق تو ہمارے دو نہیں ہمارے تین ہونے چاہیے تھے اچھا بیری سر گوھر صاحب لازلی بتائے گا ایک جانب ایک بیری سر گوھر صاحب لازلی بتائے گا ایک جانب ایک چیف جسس کے عوضے پر نہیں پہنچ پاتے وہ جو میجورٹی ہے وہ پیسلہ کر دیتی ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اگر سینئیارٹی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے دیکھو سینئیارٹی کو کسی صورت پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان کو وہ کنسیڈر کر کے بھی یہی ڈیسائٹ کرنا چاہیے تھے پاکستان طریقہ انصاف نے میں نے کل بھی سٹیٹمنٹ دی ہے ٹی وی چینل پہ کہ ہم نے ججز میں سے ہم نے کوئی تپرکہ نہیں کیا کہ یہ ہمارا جج ہے یہ اس کا اچھا البتہ ججز کا یہ ضرور ہے کہ جو سینئر ہو وہ قانون کے مطابق آگے ہیں اچھا بیری سر گوھر صاحب لازلی بتائے گا کہ ایک جانب ایک انتظار پنج ہوتا انتظار پنج ہوتا کی جو ابڈکشن ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں ہم سب نے مضمت کی ہے یہ ختم ہونے چاہیے کسی بندے کو آپ بغیر اس کے چارج کے نہیں رکھ سکتے ہیں میں ایک چیز ضرور یاد کراتا ہوں قاضی پائیسہ صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا تین جنوری کو اور وہ ہم نے ایک پیٹیشن فائل کر دی تھی کہ لوگوں کی ابڈکشن نہ ہو اس تین تاریخ کے آرڈر میں یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس آرڈر پہ وزیر آزم کو یہ ڈارک کیا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو کہا تھا کہ آپ یہ آرڈر لے جا کے وزیر آزم صاحب سے مل کر کہ آپ انڈر ٹیکنگ سپریم کورٹ میں فائل کرے کہ آج کے بعد کسی بندے کو نہیں اٹھا آیا جائے گا میں نے پھر اسمبلی کے فلور پہ پوائنٹ آب آرڈر پہ جسور حانیہ کی شہادت کے بعد ہم وہ جائنٹ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے میں نے وزیر آزم سے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا اور وزیر آزم نے فلور آب دہ ہاؤس بھی کہا تھا کہ میں معلومات حاصل کر کے پھر اسمبلی کو فلور سپیکر صاحب کے پاس لے کے آوں گا آج تک انہوں نے نہیں بتایا یہ سپریم کورٹ کے سانڈر کی ساری ساری